مرنے کے بعد دوسری زندگی جو ہمیشہ رہے گی اس میں ہر انسان کی آخری منزل ہے جو کہ جنت ہے یا پھر جہنم لیکن آخر یہ جنت اور جہنم ہے کیا کمو بیش تمام مسلمانوں کے ذاونوں میں اتنا تصور موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو آخرت میں انام و اکرام سے نوازیں گے جو کہ جنت کی صورت میں ہوں گے جہاں وہ عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گے جبکہ ایمان لانے والوں اور برے عمال کرنے والوں کو آخرت میں اللہ تعالیٰ مختلف قسم کے عذاب دیں گے جو کہ دوزخ کی صورت میں ہوگا جہاں وہ تکلیف دے زندگی بسر کریں گے جنت پہلے ہم اللہ کی رحمت یعنی جنت کے بارے میں قرآن و احادیث کی روشنی میں آپ کو چند تفصیلات بتاتے ہیں جنت کی چورہ زمین اور آسمان کے برابر ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تیتیس جنت کے پھل اور بہاریں دائمی ہوں گی سورہ راد آیت نمبر پیتیس جنت میں بھوک اور پیاس نہیں ہوگی سورت تہا آیت نمبر ایک سو اٹھارہ اہل جنت سونے کے کنون اور سبز ریشم کی لباس پہن کر تکیہ دار مسندوں پر مزے کریں گے سورہ کحف آیت نمبر اکتیس اہل جنت اکل پر اثر انداز نہ ہونے والی سفید رنگ کی لذیذ شراب پییں گے سورت صافت آیت نمبر چھیالیس ایسا تالیس اہل جنت کے لیے ہیروں اور موٹیوں جیسی شرمیلی نگاہوں والی خوبصورت بیویاں ہوں گی جنہیں سے پہلے کسی جن انسان نے چھوا تک نہیں ہوگا سورت رحمن آیت نمبر چھپن اٹھاون اب چند حدیث بیان کریں گے جنت میں بیماری بڑھا پا اور موت نہیں ہوگی اگر جنتی عورت اپنے کندن سمیت دنیا میں جھانک لے تو سورج کی روشنی کو اس طرح ختم کر دے گا جس طرح سورج کی روشنی تاروں کو ختم کر دیتی ہے اگر جنتی خاتون دنیا میں ایک دفعہ جھانک لے تو مشرق سے مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور ساری فضا کو خوشبو سے موتر کر دے شریف جنت کے محلات سونے اور چاندی کی اینتوں سے بنے ہیں اس کا گارہ تیز خوشبو والا مشک ہے اس کے سنگریزیں موتی اور کوت کے ہیں اور اس کی مٹی زافران کی ہے جنت کے سو درجات ہیں ہر درجے کے درمیان زمین و آسمان کے برابر فاصلہ ہے جنت کے پھلوں کا ایک گوشہ زمین و آسمان کی ساری مخلوق کے کھانے سے بھی ختم نہیں ہوگا جنت میں ایک درخت کا سایہ اس قدر طویل ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گیور سوار سو سال تک چلتا رہے تب ہی سایہ